نمشہ دوستو اگر آپ لوگ گیمز کھیلنے کے شوقین ہے اور خاص کر بھوتیا خوفناک دل دلا دینے والے گیمز کھیلنا آپ لوگ کو پسند ہے تو بے شک آپ لوگوں نے میسٹر میٹ کا نام ضرور سننے ہوں گے میسٹر میٹ ایک ایسے عجیب و غریب گیم کا عجیب و غریب پاتر ہے جو کہ ریال لائف میں اگزسٹ کرے تو اس انسان سے ہم کبھی زندگی میں نہیں ملنا چاہیں گے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو بولوں کہ میسٹر میٹ جی ہاں جس پاتر کو آپ لوگ اس گیم میں دیکھتے ہیں کہ ایسا خوفناک پاتر جو کہ انسانوں کا ماس بنا کے لٹرالی انسان کو کھا جاتا ہے جو کہ جیتے جی ایک زومبی کی طرح رہ رہا ہے تو کہ آپ لوگ وشواس کر پائیں گے نہیں آج میں آپ لوگوں اسی میسٹر میٹ کی سچی کہانی سنانے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ وہی میسٹر میٹ جو کہ انسانوں کو کھا جاتا ہے لٹرالی جسوں انسانوں کھانے کا ایڈکشن ہے وہ اس دنیا میں اگزیس کرتا تھا یا کرتا ہے تو یہ کہانی جڑی ہوئی ہے جان مینزن نام کے آدمی کے ساتھ ایک ایسا آدمی جو کی کمپلیٹ فیملی مین تھا ایک ٹائم پہ اس کی بہت ہی پیاری خوبصورت پتنی دو پیارے پیارے بچے یہ ایک آدرش پتی آدرش پتا تھا یہ کسی سے کم نہیں تھا اس کی پتنی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی یہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور اپنے پریوار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا ان کی خوشی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی یہ شہر سے دور ایک دوردراز کے علاقے میں چھوٹے سے گھر میں اپنی خوشحال زندگی بیتا رہا تھا لیکن ایک دن جان مینشن کو پتا چلتا ہے کہ میری پتنی ایک ٹرگ ایڈٹ ہے تو یہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے بکھر جاتا ہے وہ بہت بری طرح سے ایسی نشیلی پدارتوں کے شوق کر رہی تھی جو کی اس کی زندگی میں برا سر ڈال رہی تھی دیرے دیرے اس کا پاریوارک جیون پوری طرح سے ختم ہوتے جا رہا تھا جان مینسن یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ اپنی پتنی اور اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اب اس کی پتنی اس سے بات کرنا بند کر دی تھی کیونکہ جان مینسن اسے ان نسیلی چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری پتنی اب یہ سب چیزیں اور کرے وہ اس سے وہ چیزوں کو چھپانے لگا جب وہ چھپانے لگا تو اس کی پتنی ہائی پر ہونے لگی برا ماننے لگی دونوں کے ویواہک جیون میں بہت بری طرح سے درار آ گئی اب کیا ہوا کچھ دنوں بعد اس کی پتنی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی اور جب طبیعت خراب ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اس نے یہ مسنڈرسٹینڈ کی اس نے یہ سوچی کہ میری جو طبیعت یہ خراب ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ میرا پتی مجھے ان دوائیوں کا سیون نہیں کرنے دے رہے لیکن وہ صحیح تھا وہ دوائیاں اچھی نہیں تھی وہ دوائیاں گلت تھی جس کا سیون کسی کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہی تھی اس لیے تو جان مینسن الگ کر رہا تھا اس کو کیونکہ وہ اپنی پتنی اور بچوں سے بہت پیار کرتا تھا وہ اپنا بیواہک جیون وہ اپنا پاریوارک جیون بنائے رکھنا چاہتا تھا لیکن پتنی تو غلط راستے میں نکل پڑی تھی نہیں سمجھ پائی اور آخر کار وہ دن آ گیا کہ جس دن اس کی پتنی نے اسے چھوڑ دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اسے گھر سے بہت دور چلی گئی جان مینسن نے اپنی پتنی اور بچوں کو ڈھوننے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن سمجھ بیٹتا چلا گیا بیٹتا چلا گیا لیکن اسے اپنی پتنی اور بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا ایک طرف جہاں جان مینسن کے لیے اس کا پریوار ہی اس کا سب کچھ تھا آج اس کا پریوار اس سے بہت دور جا چکا تھا دیرے دیرے کر کے وہ جو کوئی بھی بزنس کرتا تھا اس میں بری طرح سے لاؤس ہونے لگا اس کا من کسی چیز میں لگتا ہی نہیں تھا اب وہ بھی نشے کا ایڈکٹ ہو گیا وہ شراب پینے لگا دن بھر نشے میں رہتا تھا رات بھر سوتا رہتا تھا جب وہ ایک دن ہوش میں آیا تو اسے سمجھ میں آیا کہ اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے خانے کو بھی پیسے نہیں بچے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا ہے دیرے دیرے کر کے اس نے خود کو سمحالا اور اپنی ایک چھوٹی سی میٹ کی شاک کھولا بیٹ کی شاک تھوڑی بہت چلی ہلکی فل کی لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی گھر والوں کی یاد آئی تو اس نے پھر سے اپنی اس دکان کے طرف دھیان دینا بند کر دیا اور پھر سے وہ اسی طرح سے شراب کا ایڈکٹ ہو گیا ایک دن وہ بہت بری طرح سے نشے میں تھا اپنے دکان میں کیا دیکھا کہ کچھ پک نہیں رہا ہے سب کچھ برباد ہوتے جا رہا ہے میری زندگی ہل ہو چکی ہے تو اس نے کیا کیا پوری طرح سے نشے میں دھت ہو کر اس دکان میں ہی سو گیا تین چار دن تک بس اسی طرح سے وہ دکان میں پڑا رہا ایک دن اسے پتہ نہیں ایک عجیب و گریب ہوش آیا جو ریال ہوش نہیں تھا ایک عجیب و گریب ہوش پوائنٹ کیجئے آپ لوگ بات کو عجیب و گریب ہوش جب وہ جھاگا تو وہ اپنے سد میں نہیں تھا آس پاس سارے جو مٹن تھے ماس تھے وہ سڑ رہے تھے اسے بہت بری طرح سے بھوک لگی ہوئی تھی وہ اپنے آپے میں نہیں تھا وہ گیا اور وہ سڑے ہوئے ماس کو چبا چبا کے کھانے لگا دھیرے دھیرے کر کے اس نے پوری دکان میں جتنا بھی ماس تھا جو کی کافی دنوں سے نہیں بیکا ہوا تھا اس نے وہ سب کچھ کھا گیا جو کی برباد ہو چکا تھا نہ جانے اس کے اندر کس طرح کے وائرس آئے تھے نہ جانے اس میٹ کے اندر کس طرح کی سڑن پیدا ہوئی تھی جو اس نے پوری طرح سے کھا لیا اور پھر کھانے کے بعد یہ پھر سے بے سود ہو گیا آنے والے تین چار دنوں کے لئے لیکن تین چار دنوں بعد جب یہ واپس سے جاگا تو یہ ایک نورمل انسان نہیں جان منسن کے روپ میں نہیں مسٹر میٹ کے روپ میں جاگا جسے آج آپ جانتے ہیں مسٹر میٹ جو کی پوری طرح سے ایک خوف ناک ہو چکا تھا جو کی سامنے کڑا ہو جائے تو کوئی انسان لٹرلی بے ہوش ہو جائے وہ مسٹر میٹ اب یہ بن چکا تھا ایک پروپر انسان ایک بہت ہی پیارا سا انسان کمپلیٹ پیکیج میں نے آر آج مسٹر میٹ بن چکا تھا اس کے شریر کے اندر ایک وائرس جا چکا تھا ایک ایسا وائرس جو کہ ایک انسان کو جیتے جی زومبی بنا دیا ایک عجیب سی لت کے ساتھ جسے ماس کھانے کی لت پڑتی ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ جگہ جگہ گھومنے لگا چوریا کرنے لگا ڈاکہ ڈالنے لگا سیکے کے وال اسے ماس ہی ماس کھانا تھا جب وہ تھگ گیا اسے ماس ملنا بند ہو گیا تو اب وہ ڈھونڈنے لگا انسانوں کو شکار بنانے لگا اکیلے گھومتے ہوئے لوگوں کو جو کوئی بھی اسے اکیلہ گھومتا ہوا گھر سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس کو پکھڑتا تھا اور لیٹرلی اس کا ماس بنا کے اس کو کچھا چبا جاتا تھا لوگ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو سائکو کلر بن کر یہاں پر گھوم رہا ہے لیکن مسٹر میٹ کی سچائے تو کچھ اور ہی تھی کوئی نہیں جاتا تھا سب لوگ سمجھ گئے کہ اس شہر میں کوئی تو ایسا آگیا ہے جو کہ ہمارا دینہ حرام کر کے رکھا ہے لیکن مسٹر میٹ کو کوئی نہیں پکڑ پایا مسٹر میٹ بڑے حرام سے اپنے گھر پر رہ رہا تھا اور اپنے شوق پورے کیے جا رہا تھا انسانوں کو اپنا شکار بنا کر انسانوں سے اپنی بھوک مٹا کر ایک دن کی بات ہے کہ مسٹر میٹ اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا اس کی ایک پڑوسن تھی پرانے ٹائم کی جو کہ اس کی اس کے پتنی کی دوست ہوا کرتی تھی اس کے بچوں سے پیار کرتی تھی وہ کہیں دور شہر سے وہاں پر آتی ہے اس عورت کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مسٹر میٹ یعنی کہ مسٹر جان مینسن کے گھر پر کیا کچھ بیتا ہوا ہے وہ بس یوں ہی رینڈم لی ملنے کیلئے جاتی اپنے اسی پرانے دوست سے جو نہیں جانتی تھی کہ اب وہ ایک خوکار جانور کا روپ لے چکا ہے اسے گھر جاتی ہے جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے مار کر کھانے کی نہیں سوچتا ہے کیونکہ اسے پہچان جاتا ہے کہ یہ میرے بچوں سے میری پتنی سے کتنا پیار کرتی تھی اس کے بال پکڑ کے گھسیٹتی ہوئے گھر کے اندر لے کر آتا ہے اور ایک کمرے میں جا کر بند کر دیتا ہے اور اب جو آپ گیم کھیلتے ہیں نا مسٹر میٹ کا اسی پڑوسن کو بچانے کے لئے کھیلتے ہیں سمجھ میں آیا جب ہم گیم کھیل رہے ہوتے تو ہمیں ایک ٹاسک ملتا ہے کہ آپ کو ایک لڑکی کو بچانا ہے ایک کمرے میں بند ہے مسٹر میٹ سے بچنا ہے مسٹر میٹ کو ہرانا ہے وہ یہی پڑوسن ہے جسے مسٹر میٹ نے ریال لائف سٹوری میں بند کر کے رکھا تھا جب یہ پوری کہانی کسی کو پتا چلی ہوگی تو یہ کتابوں میں آئی فلم بنی ہوگی ڈاکیمنٹری بنی ہوگی شورٹ فلمز بنی ہوگی اور پھر آخر کار گیم کے روپ میں ہمارے دنیا کے سامنے ضرورت سے زیادہ پرچلت ہو گئی دوستوں لیکن افسوس بہت سارے لوگوں کو یہ سچی کہانی نہیں پتا تھی لیکن آج میرے ویڈیو کے ساری یہ بہت سارے لوگوں کو آپ سبھی لوگ کو پتا چل گئی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا تاکہ آپ لوگ کے ساتھ سبھی لوگ کی جانکاری بھی بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ منورنجن بھی ہو دوستوں اگر مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکر کر کے بیل آگون دا کے آل کے اپشن میں کلک کرنا گے کہ اسی طرح کے حیران کر دینے والے خوفناک اور جانکاری والے ویڈیو آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتا ہوں جسے دیکھ کر منورنجن تو ہوتا ہی ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ بڑی ہسی پیاری سے انفرمیشن بھی بنتی ہے انسا کے لینک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈائریکٹلی وہاں پر پہنچ جائے گا ورنہ کوئی بات نہیں کل ہم پھر سے یہی پر ملیں گے تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد دوستو آپ کا دن شب ہو سبسکرائب ضرور کر دینا بھولنا بھولی گیا